کئی لوگ مجھے کہا گردہ اجمہر شریف ہوئے ہیں میں گیا کئی بار سنو مسئلہ اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا اگر کسی نے خواجہ مہی در دن چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے اگر کس نے امام ربانی مجدد الفسانی کی مزار پر اوپر فاتح پڑی ہے اللہ اکبر کئی لوگ مجھے کہا گردہ اجمہر شریف ہوئے ہیں میں گیا کئی بار ایک دو دفعہ گجرات جاتے ہوئی راستے میں رکا جا کے فاتح پڑی مجھے کئی لوگوں نے پوچھا جمہر شریف ہوئے ہیں کئیوں نے کہا سرہن شریف چلیں جمہرات کو کئیوں نے کہا کلیر شریف ہوئے ہیں کشمیر میں درگاہ ہے حضرت بل اور بڑی بڑی درگاہ ہیں تو میرے پریوارک دوستوں نے کئی بار مجھے پوچھا کہ چلیں عثمان بھئی میں چلو وہ کہنا ہے پنجابی جنا نہ فتویاں ویچ فسا سانو کو یار دیگا لسن آسان جانے میں تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن جو جاتے ہیں ان کو بات ہی نہیں پتا کی ہوتا کیا ہے جانے کے بعد پھر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ویلی تھا اللہ کا اجمیر شریف گئے فاتح پڑھنے کے لئے دروازے پہ چڑھ رہے تھے بہت مانگنے والے بیٹھے تھے تو ان کو پتا لگیا بادشاہ آ رہا ہے ملک کا تو چلتے چلتے جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے ایک فقیر بڑے چالو بھی ہوتے ہیں فقیر اس نے اورنگزیب کا لباس پکڑ لیا کہلنا کہا بادشاہ بیس سال سے یہاں بیٹھا ہوں اندہ ہوں آنکھوں سے وہ میرا کچھ بنا دے اورنگزیب نے اسے دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کیا پوچھا اچھا بیس سال ہو گئے یہاں فرمایا آج ہی بیس سال ہو گئے اس نے سوچا بادشاہ کو رحم آ گیا اب مجھے کوئی جاگیر دے دے گا کوئی اشرفیوں کا تھیلہ دے دے گا تب بیس سال ہو گئے یہاں اجمیر شریف میں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہہ حضرت نظر نہیں آتا کھا جا کے دربار پہ بیٹھا ہوں بیس سال ہو گئے اپنے دو گنمین بلائے سپائی فرمایا اندر جا رہا ہوں سلام پیش کر کے جتنی دیر بعد آؤں اگر تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے واپسی آتا دیکھ کے اس کی گردن اتار دی جائے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اندر گئے وہ ہماری طرف آتے ہیں بڑھنے والے تو لوگ نہیں تھے نا پہلے آئے کل تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا اور جاتے یہ بھی نہیں پتا پاک ہیں نفاک ہیں گسل کیا نہیں کیا نماز فجر کی پڑی نہیں پڑی بس گئے جو اللہ کے ولی جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بات اور ہوتی ہے کچھ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب گئے اندر کافی وقت بعد آئے ادھر یہ باہر رو رو کے دعاے کر رہا گیا یا اللہ بادشاہ آیا ہوا ہے روشنی ہے نہیں آنکھوں کی بیس سال ہوگئے خادیا کے باہر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے اس ولی کی تفیل یہاں تو آپ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دیں نہیں تو یہ تو میری کرتا نائر مار ہی دے گا آپ پڑھیں فتاوہ علمگیری کو لکھا ہے کہ اورنگزیب جب باہر آیا آنے سے پہلے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے اللہ نے دعا بھی سن لی اور اس کو نظر بھی آنے لگا اے جناب اورنگزیب نے اس کے کندے پہ آت رکھ کے کہا تھا کہ اللہ جو آتے ہیں ان کی نیتیں خود خراب ہوتی ہیں اور الزام اللہ اور اس کے ولیوں پر دیتے ہوگی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ لوگ کہتے دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے کون کہتا نہیں مانتا میں مجددی ہوں قادری ہوں مولانا شاہ عبدالقادر لدیانوی رحمتاللہ علیہ کی ساتویں نسل میں ہوں ہمارا سرسرہ نقش بندیہ قادریہ مرزا طائر جانے جانے رحمتاللہ علیہ سے لے کے اور مجدد الفسانی تک پھر مجدد الفسانی تک شاہ علی اللہ محدث دیلوی تک رب شاہ علی اللہ محدث دیلوی تھے شیدنا ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے سنو مسئلہ اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا اگر کسی نے خواجہ محدث دن چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے اگر کس نے امام ربانی مجدد الفسانی کی مزار پر اوپر فاتح پڑی ہے اور فاتح پڑنے کے بعد بھی بے نمازی ہے تو پہلے وہ صرف اللہ کا مجرم تھا پہلے وہ صرف رسول اللہ کا مجرم تھا اب وہ قیامت والے دن خواجہ اجمیری کا بھی مجرم ہوگا یہ نہیں بتایا کسی نے اب یہ وہاں ولی کے مزار پر جانے والا ارے وہ ولی ایسے نہیں بن گئے انہوں نے زندگی نشاور کر دی رسول اللہ کی اطاعت میں اب اگر اجمیر جانے والا سرند جانے والا حضرت بل جانے والا اپنے ولی کے روزے پر ہو کے اور اس کے آگے فاتح درود پڑھ کے اور وہاں پر صلات و سلام پڑھنے کے بعد اللہ سے بے وفائی کرتا ہے اور پھر اس کو معزن کی آزان نہیں سنتی اور پھر اس کو رسول اللہ کا وہ کم جاد نہیں رہتا تو پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا اب قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کا بھی مجرم ہوگا وہ بھی ساتھ میں پکڑ گئیں گے یا اللہ یہ بندانی چھڑ لائے نے ساڑھے نالوی توکہ کیتا ہے ایدہ ہی تھوڑی گھٹی چال دی ہے وہ اللہ دے یار ہے بات پلے پڑ گئی نہیں چلو اٹھاؤ گاڑی سارند چلے میں تو کہتا ہوں روز جائیے لیکن کرینہ بدل کے آئیے زندگی کا اس لیے اپنے دل کے اندر اس بات کو تھان لے کہ ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ولیوں کا احترام ان کی باتوں کو مان کر ہوتا ہے یہی تو بیت اللہ کی عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دیکھ لو آپ بیس دفعہ جمیر جاتے ہو جیسے جاتے ہو ویسے ہی آتے ہو راستے میں گانے سنتے گئے گانے سنتے ہی آتے ہو حاجی کو دیکھو حج کرنے کے لئے نکلتا ہے لوگوں سے معافیہ مانگتا ہوا جاتا ہے اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی کوئی حمارت نہیں کرسکتی کوئی حمارت نہیں کرسکتی اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی اللہ کے گھر کی طرف جب بندہ جاتا ہے معافیاں مانتا جاتا ہے اور جب آتا ہے تو واپس گردن کا سریعہ نکال کے آتا ہے پھر ساری زندگی لوگوں کے ساتھ محبت ہی بانٹا گزار دیتا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آراب سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی لگن کریں